اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد شویر مناس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج اس لوکیشن کا وزٹ آپ کو کروانا ہے انتہائی خوبصورت نیچرل بیوٹی اور قابل دید جگہ ہے جہاں آپ اپنا ایک دن کا ٹور بھی کر سکتے ہیں یہ جگہ جسٹک چکوال تحصیل چکوال میں آتی ہے اور اس وقت ہم جس روڈ پر موجود ہیں یہ چکوال سے جیلم کی طرف جاتا ہوا جیلم روڈ ہے اور جب آپ اس روڈ پر چڑھتے ہیں تو یہاں سے تقریباً 39 کلومیٹر بنتا ہے سفر جہاں سے آپ نے ٹرن لینا ہے اس جگہ کی طرف اس وقت ہم اس روڈ پر کنڈیشن آپ کے سامنے انتہائی خوبصورت روڈ ہے نیا بنا ہوا ہے سیم جیسے موٹر وے ہوتی ہے ایسے روڈ ہے آپ کسی بھی گاڑی پر آئیں آپ اس لوکیشن تک جا سکتے ہیں آج جس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ہم جا رہے ہیں انتہائی شاندار نظارہ آپ کو دکھائیں گے اس وقت ہم جہاں پہ موجود ہیں یہ ہے سیگلاباد سیگلاباد جو ہے یہ چکوال کا ایک مشہور و معروف قصبہ جو کہ جیلم روڈ پر بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بارہ سے تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پر اور انتہائی ہسٹوریکل پلیس بھی ہے اور اپنے ایک مین روڈ کے اوپر ہونے کی وجہ سے اس کا ایک اپنا الگ ہی مقام ہے ارد گلد کے جو چھوٹے بڑے گاؤں ہیں وہ سارے اسی کو اپروچ کرتے ہیں اور یہاں سے خرید و فروخت کرتے ہیں اور اس سے اگلا جو سٹاپ ہے وہ خانپور ہے اور خانپور بھی سیم اسی کی طرح اپنے چھوٹے بڑے جتریں بھی ہیں وہ وہاں کے گاؤں ان کو مین مارکیٹ وہی لگتی ہے یہ آپ نے پہاڑ دیکھے ابھی یہ ہم خانپور کروس کر چکے ہیں اور دومن کے قریب ہیں اور یہ پہاڑ آپ نے ابھی جو سائیڈ پر دیکھے تھے اتنی پہاڑی سنسلے کے انڈ پر ایک پہاڑی ہے اور پہاڑی سنسلے ہی ہے جس پر ہم جا رہے ہیں پہاڑی سنسلہ کہنا کوئی یہ ہی اس کا تریف بنتی ہے ابھی جب آپ خانپور سے تھوڑا آگے دومن سے آگے نکلتے ہیں تو ایک پل بن رہا ہے جو کہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے ٹرافک دونوں طرف سے آتی ہے ایک روڈ کے اوپر دوسرا روڈ ابھی یعنی پل جو ہے وہ بن رہا ہے اور اگر آپ اس پل کو کروس کرتے ہیں تھوڑا سا آگے سائیڈ پہ ایک جگہ سی بنی ہوئی ہے کرین وغیرہ کھڑی ہوئی ہے آپ یہاں پہ گاڑی لگا کے یہاں کا نظارہ بھی لے سکتے نیچے سے پانی گزرتا ہے اور یہ بھی کافی گہرائی ہے اس پل کے نیچے پانی جو گزرتا ہے وہ بھی بڑا شاندار نظارہ پیش کرتا ہے جب آپ اس پل سے کروس کرتے ہیں تو اگلا جو آپ کا آنے والا ایک بڑا سٹاپ یا کہہ لیں آپ ایک بڑا کسپہ جیسے کہ آپ کو پیچھے بتایا ہے سیم لائک سیگل آباد اور خانپور اسی طرح کا ایک بڑا کسپہ جو ابھی نیکسٹ آپ کو آئے گا وہ ملال مغلہ جہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ملال مغلہ ہیں یہ بھی مین مارکیٹ ہے یہ دس کلومیٹر بارہ کلومیٹر تقریباً دس بارہ کلومیٹر جو ہے یہ خانپور سے آگے واقع ہے اور یہ بھی اپنے خانپور اور سیگل آباد کی طرح اردگرد کے جتنے گاؤں ہیں وہاں کی مین مارکیٹ ہے یہاں پہ آپ جب آبادی کراس کر لیتے ہیں یہ مارکیٹے وغیرہ جب آپ کراس کر لیتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو پہلا یوں ٹرن آئے گا جو دوڑا کی طرف ایک لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو سڑک جو ہے وہ جاتی نظر آئے گی دوڑا بھوبرکال بیگم نور میموریل آسپٹل تو وہاں سے نہیں آپ نے ٹرن لینا آپ تھوڑا آگیا ہیں تو پھر آپ نے رائٹ ٹرن لینا ہے آپ رائٹ ٹرن لیں گے یہ اس طرح کا ایک یو ٹرن ہے جہاں سے سامنے ایک سڑک جا رہی ہے اور یہ سڑک جو ہے یہ پھٹاکی اور سدیالی کی طرف جا رہی ہے اگر آپ گوگل میپس پہ سرچ کرتے ہیں میں آپ کو آج جس لوکیشن پہ جا رہے ہیں اس کا پن پوائنٹ جو ہے دسکرپشن میں دے دیا ہے آپ دیکھ لیں تو اگر آپ وہ سرچ کرتے ہیں تو وہ اس رستے سے آپ کو نہیں لے کے جائے گا بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے ایک رست ہے اور ملال منگلہ سے تھوڑا پیچھے ایک رست ہے ان رستوں سے آپ کو لے کے جانے کی کوشش گوگل میپ کرتا ہے لیکن وہ رستے کنڈیشن وائز بھی جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا لانگ جو ہے ایک چکر پڑ جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس رستے سے آتے ہیں جو پھٹاکی اور سدیالی کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ نئی روڈ ہے بلکل زبردست کارپٹ روڈ ہے اور ٹائم کی بچت بھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ روڈ بھی اچھی ہے اور اسی کو آپ کیری کرتے جائیں تو آگے پھر ایک نیا مطلب روڈ جو آگے پرانا تھا ابھی دوبارہ کنسٹرکشن ہوئی ہے اور زبردست قسم کا ہو چکا ہے یہ روڈ یہ آپ کے سامنے ابھی تو اسی روڈ کو آپ کیری کرتے رہیں اگر آپ گوگل میپ کی طرف سے آتے ہیں تو وہ آپ کو اس سائیڈ سے لے کے آئے گا تو یا اس سائیڈ سے لے کے آئے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان دونوں سائیڈوں سے جو بھی سڑکیں آ رہی ہیں اس کی کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں جب آپ اس روڈ سے نکلتے ہیں تو اس روڈ پر جاتے ہوئے آپ کو آگے ایک تین رہہ آئے گا یعنی ایک چوک سا آئے گا تو ایک یہ روڈ ہے اور پل بھی اس کے نیچے چھوٹا سا پل تو وہاں سے آپ نے رائٹ ہی رہنا اور یہ اس طرح کی روڈ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح کی روڈ جب شروع ہو تو سامنے پہاڑ آپ نے پہاڑوں کی طرف رکھنا ہے یعنی تھوڑا سا رائٹ لے کے پھر سیدھے یہ سڑک جو ہے وہ جاتی ہے اور اس سڑک سے آپ دیکھیں تو ایک سامنے وہ ٹاور نظر آ رہا ہے آپ نے اس ٹاور کے قریب سے گزرنا ہے تو اس ٹاور کا یہ ہے کہ یہ جو ٹاور ہے وہ چھبر سہیدہ سے میں ہے اگر آپ ڈریکٹلی چکوال سے چھبر سہیدہ جو ہے آپ سرچ کرتے ہیں تو تب بھی وہ آپ کو اور رستوں سے لے کر جاتا ہے تو یہ رستہ میں نے آج جو آپ کو دکھائے یہ اس وقت ہم چھبر سہیدہ میں مجود ہیں اور یہ چھبر سہیدہ سے کر رہے ہیں اور ٹاور کے بالکل پاس سے گزر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ گوگل میپ کے ذریعے آتے ہیں تو گوگل میپ آپ کو اور رستوں سے لے کر آتے ہیں تو کنڈیشن وائز یہ رستہ ٹھیک بھی ہے اگر آپ جیلم سے آتے ہیں تو آپ کو لیفٹ ٹن لینا ہے اگر آپ چکوال سے آتے ہیں تو آپ کو رائٹ ٹن سڑک کراوس کرنی ہے مطلب یو ٹن سے رائٹ ٹن لینا ہے پھٹاکی اور صدیالی کی طرح جب آپ چھبر سہیدہ سے آگے کا سفر شروع کرتے ہیں تو نظارہ الگ قسم کا کیونکہ پہاڑی سنسلہ شروع ہو جاتا ہے اور نظارہ الگ قسم کا شروع ہو جاتا ہے بہت ہی زبردست خوشبو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سائٹوں پہ جو ہریالی ہے خزاں کے موسم میں بھی ہریالی ہے تو یہ جو سائٹوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مقامی زبان میں سنیتھا کہتے ہیں اور کچھ بیکرڈ کہتے ہیں مقامی زبان کے جو الفاظ ہیں سنیتھا جو ہے اس کی خوشبو اپنی ایک الگ سی ہوتی ہے تو یہ جو پانڈی سنسلہ ہے اس پہ سنیتھا بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے آپ اس روڈ پہ کیری کرتے جاتے ہیں تو آگے ایک چھوٹی سی مسجد وہ آپ کے سامنے سے فیض ہیا یہ یہاں پہ آپ رک جائیں اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی پیارا سا لینڈسکیپ اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا چشمہ اس چشمے پہ رکنا میں تو کہتا ہوں لازمی رکیں اور یہاں پہ آپ سے وضو کریں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لیں نہیں تو دو رکت نفل ادا کر لیں سفر میں چھوٹ ہوتی ہے لیکن اس طرح کے سفر میں اگر آپ دو رکت نفل ادا کرتے ہیں تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے چشمے کے پانی سے وضو کریں انتہائی پرسکون جگہ اور بہت ہی پیاری جگہ بہت ہی پرسکون جگہ اور پانی گر رہا ہے تو اس کی آواز بس آ رہی ہے بہت ہی زبردست چشمہ سے یہ پتھروں میں سے کئی سے پانی آ رہا ہے شاید اس سائیڈ سے کئی پہ مطلب سارا اس سائیڈ سے آ رہا ہے اور بہت ہی پیارا پانی جو ہے نا تھوڑی دیر یہاں رکنے کے بعد پھر اگلا سفر سٹارٹ کیا اور اس اگلے سفر میں یعنی آپ کو ایک اور بات جو انٹرسٹنگ بتاتا چلوں کہ اسی چشمے کے اوپر سے ٹر ہے یہ سڑک کے لیفت سائیڈ پہ آتا ہے اگر آپ چکوال کی طرف سے آتے ہیں تو یہ اس کی رائٹ سائیڈ پہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آل بھی ہے مسکین ہوتل کے نام سے اگر آپ گوگل میپس پہ بھی دیکھتے ہیں تو وہ وہاں کا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے تو جب آپ اس روڈ پہ کیری کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہی آگے تقریبا پانچ ایک منٹ کی ڈرائیو کے بعد جو ہے نا آپ بالکل اپنے منزل کے قریب پہنچنے والے ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہ ہے کہ اگر آپ اس روڈ پہ رہتے ہیں تو روڈ اپنی مثال آپ ہے خوبصورتی خوشبو اور جو سینری ہے اس کا الگ نظارہ ہے دل کرتا ہے جگہ جگہ رکھ جائیں کیونکہ نظارہ جو دل کو مو لیتے ہیں لیکن ہم نے اپنے مین ٹارگٹ کو نہیں بھولنا اور ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سفر جاری رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جو نظارہ ہم دیکھنے جارے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے پھر وہاں سے آپ نکلتے ہیں تو پانچ منٹ کی ڈرائیو کے بعد اس طرح ایک رائٹ سائیڈ پہ آپ غور سے دیکھتے جائیں تو ایک کچھا رستہ آتا ہے رائٹ سائیڈ پہ غور سے دیکھنے پر ہی یہ پتہ چلتا ہے ورنہ بندے کو دھیانی میں بندہ آگے بھی نکل جاتا ہے تو یہاں پہ اب پہنچیں ہم تو ابھی آپ دیکھیں جو بھی نظارے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ مین پوائنٹ ہے جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں اور یہ نظاریں آئے آس پاس کے دیکھیں کہ اگر اگر جیدہ فرینڈز اس وقت میں موجود ہوں اس جگہ پہ جس کی آج آپ کو سیر کروانی تھی ایک پرسکون جگہ ہے اور انتہائی انچائی پہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیچر کے قریب جگہ اصل میں یہ جو جگہ ہے ابھی آپ نے نظارے بھی دیکھے ہوں گے میں اور بھی دکھا دیتا ہوں لیکن اگر آپ دیکھیں یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ بالکل روف پہ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی آپ یہاں سے دیکھیں گے تو تاہت نگاہ آپ کا جو نیچے پنجاب ہے وہ سارا نظر آتا ہے یہاں سے اگر آپ کے پاس دور بھی نہیں تو اور بھی زیادہ دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج کچھ حد تک موسم صاف ہونے کی وجہ سے زیادہ دور تک نظر آ رہا ہے اور انتہائی پور سکون جگہ ہے میں رکمنٹ کروں گا آپ یہاں پہ لازمی آئیں اور اس طرح کی اور بھی بہت ہی پیاری پیاری جگہ آپ کو دکھاتا رہوں گا لیکن اس کے لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور میں آپ کے لیے سفر کرتا رہوں گا اور اس طرح کی پیاری پیاری جگہ ایکسپلور کرتا رہوں گا اور آپ تک لاتا رہوں گا اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کی ڈسکرپشن میں اس کا پن پوائنٹ بھی دے دوں گا جو آپ گوگل میپس کے ذریعے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو سروس کا مسئلہ ہے وہ فور جی زونگ چلتی ہے تو میرے پاس میں نے وہی ابھی یوز کی تو وہ چل رہی تھی امید ہے کہ باقی بھی ساری چلیں گی اور میرے آپ سے ایک ہی گزارش اینڈ پہ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ